السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے دوستو ہم مولانا سمر الدین صاحب کا امیر شریعت بیار جھار کھنڈ کس کو بنا جائے سنتے ہیں کیا فرماتے ہیں مولانا صاحب نحمت و نسلی علیہ رسول کریم امم آباد بیار جھار کھنڈ اور وڑیسا میں امیر شریعت بننے کا بڑا اختلاف چل رہا ہے اور شوق بھی ہے لوگوں کو دیکھیں اب دوبارہ مولانا ملت اللہ صاحب رحمانی اور مولانا مجاجل اسلام صاحب جیسی شخصیت نہیں آسکے گی اس لئے اب تو جو لوگ اس وقت موجود ہیں انہی صاحب کو کام چلانا پڑے گا اور زیادہ اختلاف کیجئے گا تو تین ٹکڑا ہو جائے گا امارت شریعت کا یہ اچھی چیز نہیں ہے اس لئے میری ایک ناقص رہا ہے بہت ہی ناقص کہ مولانا خالص سیف اللہ صاحب رحمت دامت برکاتہ ان کو امیر شریعت بنا لیں لیکن وہ بہت مصروف ہیں رہتے بھی ہیں ہیدر آباد میں اس لئے ان کو امیر شریعت بنا لیں سب اس پر متفق ہیں ان کو صلاحیت ہے اور اس کے نیابت میں چار پانچ نائیو امیر شریعت بنا لیں چار پانچ تین کا تو بنا نہیں پڑے گا آپ کو ایک جھار کھن کا ایک اڑیسہ کا اور ایک بیہار کا تین تو یہ بنا لیں اور بھی جو حضرات آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں کبھی حق ہے فلاں کبھی حق ہے اور موضوع شخصیت ہے اور کام اچھا کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی نائیو امیر بنا لیں اور ان سب کو یہ پابند کریں کہ امیر شریعت جو ہے ان کے مشورے سے کام کریں تو کام تو کریں گے نائیوین لیکن ان کے مشورے سے امیر شریعت کی مشورے سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سب متفق ہو جائیں گے ایک امارت شریعت رہے گی اور ایک امیر رہیں گے اور سب کو اپنا اپنا حق مل جائے گا دھرکھن کو بھی مل جائے گا اوڑیسہ کو بھی مل جائے گا اور بیہار کو بھی مل جائے گا ہر ایک کو اپنا اپنا حق مل جائے گا اور کسی کو زیادہ اختلاف نہیں رہے گا میری ایک ناقص راہ ہے اگر آپ حضرات عمل کر لیں تو بہت بہتر ہے میں تو برطانیہ رہتا ہوں لیکن درد بھارہ حال ہے کہ ایک رہے میں سمیر دن کازمی بول لاؤں مانچیشٹر انگلینڈ سے بڑی مادرت کے ساتھ سلام علیکم برامت اللہ برکاتو